ہائی فرنس اسلام علیکم ویورز آج ہمارا پھر سے حاضری ہوا ہے فل پٹیالا پیجاما کو لے کر کے چلیے دوستو میں آپ کو بتا دوں فل پٹیالا سلوار بولے یا فل پٹیالا پیجاما بولے اس کے لیے میری حاضری ہوئی ہے دوستو آپ کے سامنے میں آج بتانے والا ہوں فل پٹیالا پیجاما ہاں گئیز یہ حقیقت ہے میں آج لے کے آیا ہوں فل پٹیالا پیجاما صرف اور صرف پندرہ منٹ کے اندر میں آپ کو سکھا دیں گے پٹیالا پیجاما سنیے سنیے آپ دیان دیئے ادھر ہمارے طرف دیکھیں ادھر ادھر دیان کو نہ بھٹکا ہے تو چلیے دوستو میں اس طرح سے لے کے حاضر ہو چکا ہوں اب چلے جو کمپنی سے جو یہ کپڑا آئی ہے تو اس طرح سے فولڈ تھی وہی کمپنی کا ہی کپڑا فولڈ ہوا تھا تو یہ دھائی میٹر کا ہی کپڑا ہے دوستو اس سے بھی کئی زیادہ نہیں ہے اس طرح سے میں کپڑا کو کھول دیا ہوں کھولنے کے بعد دوستو اس طرح سے چورائی میں دو فولڈ یعنی دو پ میں اس طرح سے بتا دوں اس طرح سے یہ اس طرح سے میں سنگل کر کے آپ کو بتا چکا ہوں اس طرح سے ہے ایسے ہی یہ کپڑا کو میں چورائی میں اس سے دو فولڈ ایسے ہی ہے لنبائی اس طرح سے ہے اور میں اس طرح سے اس کو چار فولڈ کے لیے میں جا آپ کو بتا دوں پھر سے دکھا دوں ادھر سے گھما دوں چار فولڈ کے لیے میں کپڑا کو ادھر فولڈ کر چکا ہوں چار پلے کے لیے میں کپڑا کو فولڈ کر چکا ہوں دوستو جی ہاں دوستو اس طرح سے چار پلے کے لیے میں کپڑا کو ادھر فولڈ کر چکا ہوں اب جو ہے یہاں پہ میں آپ کو پھر سے دکھا دوں دوستو یہ دو پلے جو ہے نا ہمارا کھلی سائٹ ہے اور دو پلہ ہمارا بن سائٹ ہے اسے ہمیں بعد میں انتی میں کٹ لینا ہوگا تو چلیے دوستو یہ نیچے جو ہے نا یہ اس طرح سے ہے ایراتیرا ہے اسے مارک مار لیتے ہیں مارک مارنے کے بعد اسے پہلی فرصت میں کاٹ کے ہٹا دینا ہوگا دوستو ہمیں بلکل اسے نہیں چھوڑنا ہے تو چلیے دوستو اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو لال بٹن دبا کر کے سسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئٹن بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے بہرحال چلیے دوستو اب میں چلتا ہوں ویڈیو کی اور اب اس طرح سے جو ہے نا ہمیں دو انچ لینا ہے ادھر نیچے سائٹ میں وہ پیر کے موری کے لیے ہوگا دوستو یہ دو انچ چلیے میں مارک لگا کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے دو انچ پہ مارکنگ لگا دیا ہوں مارکنگ لگانے کے بعد دوستو آپ کو یاد رہے یہ دو انچ لیا ہوں پیر کے موری کے لیے دوستو آپ کا پیر کا موری پہ ڈیفینڈ کیا جاتا اگر آپ کا پیر کا موری پتلا ہوتا تو آپ کم چھوڑتے اگر موٹا یعنی چورا رکھے ہیں موری تو وہ دوستو آپ جیادہ رکھنا ہوگا تو چلیے دوستو بہرحال ہمارا جو ہے نا پیجاما کا لمبائی ہمارا 49 انچ ہے جی ہاں دوستو 39.5 ہمارا پیجاما کا موری ہے جسے ہمیں رکھنا ہوگا یہاں پہ میں نے مارکنگ پہ نیچے سائٹ پہ 39.5 پہ رکھا ہوں اب یہاں پہ ہمیں سارے چھے انچ لینا ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں دوستو یہاں پہ ہمیں سارے 49 انچ پہ رکھا ہوں یہاں پہ سارے چھے انچ پہ مارکنگ لگایا ہوں دوستو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا دوستو اس طرح سے تو چلیے اس طرح سے ہمارا وہاں پہ کٹنگ ہوگا اب یہ جو ہے نا پیر کا موری جسے بولتے ہیں گولائی جی ہاں دوستو گوگلز پیر کا موری جسے گولائی انگلیش میں بولے تو گوگلز اس طرح سے وہ ہمارا 11 انچ ہے میں آرڈی لکھ بھی دیا ہوں 11 انچ تو یہاں پہ ہمارا اسٹرا ہے ہمارا مارجنگ کے لیے ہے اتنا مارجنگ کے لیے یہ ہمارا یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ہمارا پیر کا موری ہوگا 11 انچ سو میں لکھ چکا ہوں تو کنفیوز مت ہوئیے دوستو یہ اتنا ہمارا ہو گیا اسٹرا مارجنگ کے لیے اس طرح سے کٹ ہوگا اب یہاں سے یہاں تک ہمارا بچے گا مطلب کٹنگ جو کریں گے یہ یہاں تک اتنا ہوگا تو ہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں ادھر سنیے دھیان دیجئے میں کٹ رہا ہوں اس طرح سے کٹ دینا ہے اس طرح سے میں کٹ چکا ہوں دوستو ادھر بھی کٹ دینا ہوگا یہاں پہ بھی کٹ دیتے ہیں سنیے دیکھئے ادھر دیکھئے دھیان دیجئے میں کٹ رہا ہوں اس کے بعد دوستو میں آپ کو پھر سے بتا دوں جی ہاں دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو کپڑا ہے نا چار فولڈ میں ہے یعنی کہ چار پلے میں ہے دو پلے یہ رہا دو پلے ہمارا بند ہے جی ہاں دوستو چار پلے تھا اس میں دو وہ رہا یہ ہمارا دو بند ہے اسے کار دینا ہے جی ہاں دوستو ہمیں کار سترے سے کار دینا ہے اس طرح سے کار دینا ہے اس طرح سے کار دینا ہے ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا دوستو اس طرح سے میں پھر پلین کر دیا ہوں ہاتھ مار کے اب یہاں سے لے کے یہاں تک ہمیں measurement کرنا ہوگا ہاں دوستو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہمیں measurement کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پہ ہمارا measurement آ چکا ہے ساڑھے 30 inch 30 and half inch اتنا آیا چکا ہے آج آ گیا ہے تو یہاں پہ میں لکھ کے بھی آپ کو بتا دیا ہوں دوستو آپ کو confused نہیں ہونا ہے یہ جہن میں بھی رکھنا ہوتا اگر بھل گئے تو لکھ دینا چھئے اب میں چل رہا ہوں دوستو بتایا جائے تو میں box cut کرنے ادھر سرکایا ہوں اور ویسے ہی دو فولڈ میں ہے اور یہاں پہ ہمیں باکس نکالنا ہے پیجاما کا باکس جو ہوتا ہے سلوار کا باکس سے ہمیں نکالنا ہے دوستہ یہاں پہ 9 انچ لینا ہمیں اس طرح سے اور اس طرح سے ہمیں سارے 19 انچ لینا ہے یہاں پہ سارے 19 میں لکھ دوں سارے 19 انچ ہمیں لینا ہے یعنی کہ 19.5 انچ ہمیں ایسے لینا ہے اس طرح سے میں تیر بھی بنا کے آپ کو دکھا دوں اس طرح سے ہمیں 9 انچ لینا ہے یہاں سے 9 انچ لمبائی لینا ہے چورائی سارے 19 انچ ہمیں لینا ہے تو چلیے دوستہ میں مارکین لگا کے اور آلڈیڈی میں آپ سب کو دکھا دوں یہاں سے 9 انچ لیا ہوں یہاں سے بھی 9 انچ لیا ہوں اس کے بعد ایک دوسرے کو ملا دینا ہے دوستہ اس طرح سے ملا دیتے ہیں آپ کو مارکین بھی دیکھ رہا ہے دوستہ اس طرح سے کار دینا ہے جی ہاں دوستہ چلیے میں کار دیا ہوں اب چلیے اس کے بعد ہمیں انیس انچ چورائی بھی لینا ہوگا تو یہاں پہ ہمیں چورائی لے لینا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں پہ ساڑھے انیس لے کر کے یہاں پہ یہ جو بچا ہمارا یہ ہمارا اس طرح مارجنگ کے لیے چلیے فکس ہو چکا اگر ہمارا کمی بیسی ہوتا تو دوستو وہاں پہ ہم کچھ پرکریا کرتے تو ہمارا فکس آ چکا اس کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا جو بچا ہے یہ کلی کے لیے ہے دوستو میں اسے سنگل کرنے جا رہا ہوں اس طرح سے جی ہاں دوستو آپ دھیان دے سنیے سنیے اس طرح سے کپڑا کو دو فولڈ متھا اسے میں سنگل کیا ہوں اس کے بعد چورائی میں دو فولڈ تھا تو اب لمبائی میں دو فولڈ کیا ہوں چورائی والا فولڈ کھول دیا ہوں کھولنے کے بعد لمبائی والا دو فولڈ کرنے کے بعد اب میں میزرمنٹ کرتا ہوں کتنا آیا ہمارا 30 and a half inch یعنی کہ fix آ چکا جو ہمارا اس میں تھا اس میں بھی آ گیا ہے تو بہرحال دوستو یہاں پہ fix آ گیا میں لکھے بھی بتا دوں لیکن یہ بر بھی سکتا تھا گھر بھی سکتا تھا کوئی اس کا مطلب گارنٹی نہیں تھی تو دوستو اگر ہمارا پیجاما کا لمبائی اگر کم ہوتا تو یہ کپڑا یہاں پہ بہر جاتا یعنی کہ زیادہ ہو جاتا اگر ہمارا پیجاما کا لمبائی کم زیادہ ہوتا تو یہ کپڑا گھر جاتا تو اب چلیے دوستو ہمارا fix تو آ چکا ہے اب اسے کیا کریں گے یہ کونہ سے لے کر کے تیرچھے کونہ میں اس کونہ میں جانا ہے میرا ہاتھ کے طرف دیکھ سکتے ہیں دوستو لیفٹ اس ہاتھ جو ہے یہ کونہ تک تیرچھے کونہ ہمیں اس طرح سے پکڑ سکتے ہیں چلیے تو پکڑ کے اس طرح سے پلٹا دیا ہوں تیرچھے پکڑا ہوں سنیے دھیان دیجئے ادھر جو میں اس کونہ کو پکڑا ہوں تیرچھے کونہ کو پکڑا ہوں دوستو سمجھنے کی کوشش کریے گا دوستو اس طرح سے آپ میں جو رکھ دیا ہوں اب میں جو رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تیرچھے کونہ کو دونوں پکڑ کے اس طرح سے کیا ہوں تو بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے تیرچھے جو مطلب اس کونے سے لے کر کے اس کونہ تک میں جو پکڑا ہوں اب اس طرح سے ہمیں مارکن لگا دینا ہوگا جیسے میں لگا رہا ہوں اس طرح سے مارکن لگانا ہوگا یہاں سے لے کر کے وہاں تک لگانا ہوگا لگانے کے بعد پھر میں کپڑا کو سیدھا سائٹ کر کر کے یہاں پہ میں رکھ دیا ہوں اس طرح سے اب دوستو آپ سب کو مارکن بھی دیکھ رہا ہوگا ترچھی مارکن اس طرح سے اب کیا کہنا اس مارکن پہ کار دینا جی ہاں دوستو دیکھئے میں کار رہا ہوں اور اس طرح سے کار دینا ہے اور یاد رہے دوستو اس طرح سے اگر کپڑا ادھر ادھر ہو تو دوستو آپ صحیح کر لیں گے اپنے حساب سے کرنے کے بعد دوستو دیکھیں میرا کٹ چکا ہے کٹنے کے بعد یہ جو دیکھیں دوستو ریڈی میٹ کھولی سائٹ میں جسے بول رہا ہوں یعنی کہ جو کپڑا آتا ہے باہر سے جو ایک سائٹ کھلا رہتا ہے کور رہتا ہے کافی مضبوط رہتا ہے اس سائٹ بولے تو وہ کھلا سائٹ ہے اب وہ کھلا سائٹ ہمارا یہاں پہ جو میں نے تب میں فکس لگایا تھا اور لکھا تھا جو سارے تیس انچ فکس آیا وہ جو وہاں پہ میں تیر بھی بنا کے آپ کو بتا دوں یہ ہمارا کلی جھوٹے گا اس سائٹ میں دوستو میں اس لئے آپ کو سمجھانے کے لئے کافی کوشش کر رہا ہوں دوستو آپ سمجھئے گا اب میں آپ کو بھی بتا دوں پھر سے میزرمنٹ کر کے یہاں پہ ہمارا سارے تیس انچ جو آیا تھا وہی ہے اور جو چاروں کو میں اس طرح سے تیرچھا کٹنے کے بعد اس طرح سے آیا تو دوستو آپ کو یاد رہے میں چار پلہ کو جو کیا ہوں تو دو ہمارا کھلا ہے دو ہمارا اس طرح سے پیک آ چکا ہے تو دوستو آپ کو بھی اسی طرح سے آئے گا اس طرح سے کٹنا ہوتا ہے دوستو یہاں سے لے کر کے انڈ تک اس کو اس طرح سے کٹ دینا ہوگا اس طرح سے ہمارا ہی کپڑا جو ہوگا اس طرح سے اس طرح رہے گا ادھر سے رہنے کے بعد اس طرح سے میں کار چکا ہوں کٹنے کے بعد میں پھر اسی طرح سے فیلا دیا ہوں کپڑا کو رکھا ہوں جس طرح سے میں میزرمنٹ لکھا تھا اس پر سارے تیس انچ اب دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارا اوپر کا ادھر لیفٹ سائٹ میں جو ہے نا ادھر ادھر کر دیا ہوں رائٹ سائٹ کا ہاتھ میں جو ادھر کونہ دکھ رہے ہیں تو یہ میرا کیچی سے کٹا ہوا سائٹ اوپر ہے ہوگا اوپر وارا سائٹ جو ہے نا وہ ہمارا فیلٹ بنے گا ادھر سے اور جس طرح سے یہ ہمارے طرف ترچھی جو یہ رکھا ہوا ہے اسی طرح سے ہمارا کیلی میں جھٹے گا اب بات رہا دوستوں یہاں پہ بات اب یہاں پہ ہمارا تھائی کے لیے لینا ہوگا دوستوں آپ کو پتا چلے اس طرح سے تو ہمارا خرار ہے اس طرح سے ہمارا فیلٹ سے آئے گا اس طرح سے جس جگہ 9 پہ آیا وہیں پہ بٹھا دینا ہے دیکھئے دوستو باز یہ بھی ہے یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا پانچ ہی آیا دوستو یہاں پہ پانچ ہمیں نہیں لینا ہے پانچ کو کٹ کر دیں گے نو پہ یایس لگا دیں گے ہمیں نو انچ لینا ہے دیکھئے دوستو اس طرح سے اس کے بعد نو انچ لینا ہے کٹ کے ہمیں یہ اس کے لگا کر کے تھوڑا سا کروس اس طرح سے کروس ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے میں کار دینا ہے تو دیکھئے دوستو ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے ہمارا کٹنگ آلڈی فنیش ہو گیا ہے اس کے بعد میں اب دکھانے جا رہا ہوں کہ مطلب کٹنگ جو ہوں میں جو کٹنگ جو کیا ہوں وہ ہمارا کس کس طریقے سے بیٹھے گا کس کس طرح سے جڑے گا وہ ہمیں دیکھنا ہوگا تو چلیے دوستو یہ ہمارا رہا اس طرح سے کلی اس طرح سے ہمیں جڑے گا ہمارا سلائی کے لئے چاروں کلی کو یہ بھی میں آپ کو فل کلی لکھ دی کے بتا دوں یہ فل کلی اسی کو کہا جاتا ہے دوستو یہی ہے فل کلی ہاں جی ہاں دوستو یہی ہے فل کلی یہی ہے فل پٹیالہ یہی ہے فل پٹیالہ سلوار آپ کو دیان میں آ جائے تو چلیے بہر حال چلیے دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے ہمارا باکس فکس بیٹھے گا کس طرح سے ہمارا کلی جڑے گا کس طرح سے ہماری فلیٹ سے آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ ہمارا چار پلے میں سے ہے یہ چار اور یہ کلی بھی چار یہ چار کو یہ چاروں میں جوڑ دیں گے یعنی کہ جویل کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا باکس باکس کو بنا لنا ہے باکس دیکھیں دوستو باکس ہمارا دو پلے میں بھی رہتا ہے اور چار پلے میں بھی رہتا ہے ایک پلے میں بھی رہتا ہے تو ہمارا ایک پلے میں آ گیا ہے بہرحال یہ جو اوپر میں فول کر رہا ہوں باکس کو یہ ڈوڑی کے لیے ہمیں فول کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس طرح سے ہمیں باکس کو تیار کر لینا اور اس طرح سے ہمیں فلیٹس سے بنانی ہوگی تو دیکھئے دوستو یہ ہمارا چار پلے میں میں آپ کو شورٹ میں بتانے جا رہا ہوں سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں اس طرح سے ہمیں فلیٹس ہوگی تو بہرحال میں جو اس طرح سے فلیٹ لگا رہا ہوں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے میں فلیٹ لگا رہا ہوں گو تو ہمیں آدھے ہی باکس میں فلکس ہو جائے گی تو دوستو آپ یہ سمجھ لیجئے گا جی ہاں دوستو آپ یہ نہیں سمجھ جائیے گا کہ یہ ہمارا آدھا ہی مطلب باکس میں فلیٹس آئے گی تو ہم آدھا باکس میں کیا دیں گے تو آپ کو دھیان ہونا چاہیے دوستو کہ ہمارا یہ کلی johanachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach فولڈ کر کے بھی آپ کو میں دکھلا دوں اس طرح سے ہمارا دو کلی اس میں اتنا تک جڑے گا اور دو کلی اتنا تک جڑے گا تو میرا فلیڈ سو ہوگا نا برابر ہے نا گریڈ آئیڈیا دوستو تو چلیے اب کیا کرنا ہے دوستو ہمیں یہ گریڈ آئیڈیا اب جو ہے نا فکس ہو چکا تو اس کے بعد ہمیں چاروں کے چاروں کلی جو ہے ہمیں پھر سے جس طرح سے تھا ایک ساتھ میں سب کو ایک ساتھ کر دیتا ہوں ایک ساتھ کرنے کے بعد یہ سب کو جس طرح سے ہمارا کلی جوائنڈ ہوگا اسی طرح سے ہمیں اس کو بیٹھائی دینا ہے کیونکہ دوستو اگر ہمیں بات میں پتا چلا کہ ادھر ادھر ہو جائے ہمارا سمجھ میں نہیں آئے دوستو میں کنفیوز نہیں ہوں گا کیونکہ میں تو رات دن وہیں کٹنگ کرتا ہوں وہیں سیلتا ہوں ہمیں کیوں کنفیوز ہوں گا آپ دوستو آپ نئے ہیں آپ کے لئے میں بول رہا ہوں دوستو اگر آپ نئے ہیں تو ہمیں سسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تو یہ رہا دوستو اس کا ہم کو نعرہ بنا لینا ہے کچھ بھی بنا لینا ہے تو چلیے دوستو یہیں تک رہا آج کا ہمارا ویڈیو ہمیں ازازت دیجئے آجات فیشن پوینٹر کو آجات فیشن پوینٹر کے ساتھ آپ بنے رہیے شکریہ